اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خیرونی ساں آئیے دیکھتے ہیں ساتھ فیوری کی سپیٹ نیوز فرستینیوں پر اسرائیلی خون ریزی حملے جاری حال ایام میں ہونے والی کشیدی کے دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ فرستینی نوجوان شہید ترکی اور ہمسایا ملک شام میں زلزلے کی تباہی جاری اندرون چوبیس گھنٹوں میں چار شدید زلزلے مہلکو ان کی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز ہزاروں لوگ بے گر سردر اردوان کا سات روز سوک کا اعلان ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے کے بعد دنیا بھر سے تازیہ دے پیغامات اظہار ایک جہتی پی ایم موڈی نے بھی زلزلے سے متاثرہ ترکیہ کو مدد فرہم کرنے کا کیا یادہ خواتین کی ملازمتوں اور لڑکیوں کی تعلیم پر طالبان حکومت کی پابندی خطر کے خصوصی خواہد کے افغان در حکومت کابل آمد طالبان سے کی مذاکرات دنیا ایک وسیع جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اخوام متحدہ سیکریٹی جنرل انٹونیو گڈریس کا اظہار افسوس یوکرین پر روس کے حملے کی پہلی برسی خریب آتے ہی وسیع جنگ کا ظاہر کیا خرچہ مغربی آفریقی ملک برکینہ فیسو کی ساحلی علاقے میں ہوا دہشت گردانہ حملہ پچیس افراد حالاق حملے میں مارے گئے بائیس شہری اور تین پولیس اہلکار خود معاشی بہران کا شکار پاکستان بھی کرے گا ترکی کی مدد پی ایم شہباز شریف آٹھ فیوری کو زلزلے سے متاثرہ ترکی کا کریں گے دورہ صدر اردوان سے کریں گے ملاقات ترکی میں زلزلے کی تباہی بھارت کی ترکی کو امداد امداد کی پہلی خیب انڈی آر ایف اور بچاؤٹی میں خصوصی طور پر تربیت یافتار ڈاک سکارٹ، ٹیبی سامان وہ دیگر ضروری اشیاء کے ساتھ ترکیہ بھیجا گیا بھارتی فضا کا تیار زلزلے سے متاثرہ ترکیہ اور شام کے ساتھ پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں میں اظہار ایک جہ دی مرہمین کی روح کو سکون پہنچانے دو منٹ کی خاموشی کی گئی اختیار یہودیوں کے تہوار توبے شوات کو منانی نئی دہلی میں واقع اسرائیل کے شفار خانی میں ایک خصوصی ملیدہ تقریب کا احتمام موسم بخار کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے یہ تہوار بھارت میں ہیٹ کرائم کی کوئی جگہ نہیں نفرت پر مبنی جرائم کے حوالے سے سپریم کورٹ کا اہم تفسرہ سوال کیا کیا ہیٹ کرائم کو پہچانا جائے گا یا اسے دبانے کی کی جائے گی کوشش بھارت کے تمنائی کے شعبے سے وابستہ ہر امکانات تلاش کرنے اور سرمایہ کاری کرنے کی پی ایم موڈی نے کی اپیل کہا آج بھارت سرمایہ کاری کے لیے دنیا کا بہترین مقام نئی حج پالسی بہت سی بڑی تبدیلوں کے ساتھ حج ہوگا سستہ آزمین حج کی سہولیات میں اضافہ کرنے کے عظم کا سینٹرل منسٹر سمرتی ایرانی نے کیا اعادہ خواتین اور آزمین کے لیے زیادہ اختیارات اور چوائس حکومت پارلیمنٹ میں اڈانی مسئلے پر بحث سے کر رہی ہے گریز کانگریس ایمپیر راہل گاندی کا بیان کہا یہ ہزاروں کروڑوں کا گھوٹالہ اس معاملے پر ہونی چاہیے بحث راجستان میں امسال اسمبلی امتخابات مدلس اتحاد المسلمین کی سرگرمیاتیز بیریسٹر اسرودین اویسی انیس فیوری کو سچین پیلٹ کے گھر ٹونک میک کریں گے عوام جلسہ بنگولی مخالف تفسرے کا معاملہ بی جے پی لیڈر کو والی ووڈ ادا کر پریش راول کے خلاف دائر مخدمے کو کولکتہ ہائی کورٹ نے کر دیا خارج سٹے بازی ایپ کی جار میں پھستا بھارت مرکز حکومت کی ایک بار پھر چینی ایپس پر کی ڈیجیٹل اسٹریک مزید دو سو بتیس چینی ایپس پر آید کی پابندی چار مہاں کے طویل انتظار کے بعد بلاخر کے رلا سے پیدل حج کے لیے روانہ شہاب جدور پاکستان میں داخل پاکستان سے مل گیا ٹرانزٹ ویزا پیدل سفر حج جاری کیسی آر حکومت کو تیلنگانہ ہائی کورٹ سے جھٹکا ہائی کورٹ نے بی آر ایس ایمیلے خریدی معاملے کی تیخیخات سی بی آئی کو سوب دی مرکز کی نائنصافیوں کے باوجود بھی تیلنگانہ ترخی کی راہ پر گامزان منسٹر حریش راو کا بیان دعویٰ کے آکے تیلنگانہ کے شہریوں کے آمدنی خومی شرائع آمدنی سے زیادہ جو تیلنگانہ کی ترخی کا ثبوت تیلنگانہ میں مالی سال دو ہزار تیس چوبیس کے لیے ذرائع شعبوں کے لیے چھ بیس ہزار آر سو تیس لاکھ روپے مقدس کسانوں میں خوشی تیلنگانہ بجر پر کانگریس سینئر لیڈر محمد علی شبیر کا تفسرہ کہا ریاستی بجر سے اخلیتوں اور دیگت افخارت کو مایوسی اخلیتوں کے لیے بائیس سو کڑوں کی منظوری ناکافی سی ایم کیسی آنے تیلنگانے کو تمام شعبوں میں دیتا رکھی اور وہ ملک کو بھی بدلنے کے ہے خواہش مند منسٹر سرینیوازگوڑ کا بیان کہا خومی سطح پر بی آرس کی حیمایت کی ضرورت پرانے شہر حیدرباد کے سالوی سدے کے گلزار ہاؤس فوارے کے بحالی کا کام شروع دو مہا میں کام مکمل کرتے ہوئے گلزار ہاؤس کو اصلی حالات ملایا جائے گا واپس حیدرباد میں سونے کی خیمتیں بلند تری سطح پر پرخرار چوبیس کہہ رہے سونا انسٹھ ہزار روپے فی دز گرام جبکہ پی او چاندی چھ سو نوے روپے فی دز گرام ترج یہ تھی اب تک کی پچیس اہم خبریں بی بین چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں